عالمہ صوبیہ شاکر میں آپ کی سمتہ ہوں گی اور حج جو بیسیکلی مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے اور عظیم و شان عبادت ہے اس یعنی حج کے ایام جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اور یہ سابقہ گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور مجدہ بھی ہے لیکن اس کیلئے ہم اس کے تمام معاملات کو مناسق کو سیکھنا پڑے گا نا کس طرح کرنے حج کی فرضیت سے شروع کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ ازروع قرآن آپ کس طرح اس کی فضیلت بیان کریں گے اور حج کی فرضیت جو ہے اسے بیان فرمائیے تعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علیہ الرحمن الرحیم کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی صاحب استطاعت لوگوں میں سے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرنے کا استطاعت رکھتا ہے وہ حج بیت اللہ کرے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو کچھ ارشاد فرما ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کی سعادت حاصل نہ کرے تو ایسا شخص یا تو پھر یہودیوں کر مرے یا نصرانیوں کر مرے یعنی اسلام سے بریو ذمہ ہے تو اتنے زیادہ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جانب اللہ کے لیے لوگوں پہ لازم ہے جو استطاعت رکھے وہ اس کے گھر کا حج کرے ایک بریک لے رہے ہیں دورت پڑھتے رہیے حاضر ہوتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں احکام حج آج ہمارا موضوع ہے عالمات ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور آن بی پر برائے راز شیخ العدیس مفتی محمد حسن نویت خان نیازی ہماری انشاءاللہ رہنمائی فرمائیں گے بریک سے قبل عالمہ سوبیہ شاکر حج کی فرضیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی رہی ہیں تھی عزروع قرآن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں عرض کر رہی تھی کہ سورہ علی امران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت وحکوم ارشاد فرمایا اس میں مشروط کے اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت سے استطاعت ہی ایک حج کی بنیادی شرطیں اور اسی استطاعت کے زیل میں کافی زیادہ شرائط آتی ہیں اور جب یہ شرائط ساری کسی شخص کے اندر زندگی میں پہلی مرتبہ پائی جائیں تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اگر اس نے منت مانی تھی اور مشروط منت تھی تو جب شرط پوری ہو یا منت اس کی پوری ہو تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے حج کرنا اور اگر مطلقا تھا تو پھر مطلقا اس کے اوپر حج کرنا واجب ہوتا ہے لہٰذا اگر کوئی پہلے زندگی میں حج کر چکا ہے منت وغیرہ نہیں مانی اور اب وہ نفلی حج ادا کرنا چاہتا ہے تو شریعت بلکل اس کو بھی اس کی حوصلہ افضائی فرماتی ہے اور یہ حج جو کرے گا وہ نفلی حج ہوگا تو اس طرح سے ہمیں تصور ملتا ہے قرآن اور حدیث میں حج کی فرضیت کا صحیح